بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر کتاب ترجمہ نجل بلاغہ پڑھ رہے ہیں جس کے معلف حجت الاسلام علانہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں اور ہم نے اب تک کل ایٹی فور پیجز کو پڑھ لیا ہے اور ایک خدبہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں مقدمہ بھی پڑھا اور دباچہ بھی پڑھا اور بہت سا کچھ جانتے ہوئے اب ہم نے اس سفر کے اوپر قدم رکھ لیا ہے پہلی منزل پہ ہمیں خدبہ نمبر ایک پڑھنے کو ملا تھا ہم اس سے مستفید ہوئے اور آئیے سامائین اب بغیر آپ کے انتظار اب میں آپ کو انتظار نہیں کراؤں گی خدبہ نمبر ٹو کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور پیج ہے ایٹی فائف آئیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جتنے خدبات ہیں یہ جتنی حوالے ہیں وہ عربی میں ہیں جعفر عسین صاحب نے اور انتہائی مستنت کتاب ہیں تو آئیے جی پڑھتے ہیں خدبہ نمبر دو ہے سفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا اللہ کی حمد و زنہ کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیلی چاہنے کی عزت چاہنے اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معاصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا بریکٹ پہ لکھا ہے حمد اور طلب امداد یہ بریکٹ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے محتاج نہیں رہتا یہ وہ ہے یعنی جو پڑھا ہم نے بیٹھ پہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنج گرام آیا سے بہتر و برتر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتہ ولا شریک ہے ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے زخیرہ بنا کر رکھیں گے یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شورت یافتہ دین منقول شدہ نشان لکھی ہوئی کتاب اب جہاں پہ لکھا ہے لکھی ہوئی کتاب اس میں ہمیں ہاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے تو وہاں پہ ہاشیے میں صرف ایک چھوٹی چیز لکھی ہے لوہے محفوظ تو جی آگے چلتے ہیں لکھی ہوئی کتاب زوف شاں نور چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن عمر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائی کے زور سے حجت تمام کی جائے آیتوں کے ذریعے ڈرائیا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مقتلہ تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ یقین کے ستون متزلزل اصول مختلف اور حالات پرہ گندہ تھے نکلنے کی راہیں تنگو تاریخ تھیں پیج اٹی سکس پہ ہم آگئے ہیں ہدایت گمنام اور زلالت ہما گیر تھی کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی ایمان بے سہرہ تھا چنانچہ اس کے ستون گر گئے اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے اس کے راستے مٹ مٹا گئے اور شاراہیں اجڑ گئیں وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے انہی کی وجہ سے اس کے پھرہرے ہر طرف لہرانے لگے تھے ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوتے تھے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگردان جاہل و فریب خردہ تھے ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے اب یہاں پہ شاہ سامین پھر اشارہ ہے ہاشیہ میں پڑھنے کا کہ جہاں پہ لکھا ہے ایک ایسے گھر میں ہاشیہ میں لکھا ہے اچھے گھر سے مراد مکہ اور برے ہمسائیوں سے مراد کفار قریش اچھا جی ہم نے ہاشیہ میں پڑھ لیا چلیے پھر دوبارہ سے وہیں شکرد نے لکھا ہے ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سلمے کی جگہ آنسو تھے اس سرزمین پر عالم کے موں میں لگام تھی آسواری عالم کے موں میں لگام تھی اور جاہل معزز و سرفراس تھا اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسی خدبے کا ایک حصہ جو اہل بیعت نبی سے متعلق ہے بریکٹ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہگاہ ہیں علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں کتب یعنی بریکٹ میں لکھا ہے آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوں سے زوف کی کپ کپی دور کی اب پھر بریکٹ آگیا ہے جس میں لکھا ہے کہ اسی خدبے کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے بریکٹ کلوز اب یہ وہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے فسق و فجور کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی اس امت میں کسی کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں پر ان کے ایسا آنات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے سامین ہم پیج ایٹی سیون پہ آگے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں آگے بڑھ جانے والے کو ان کے پیچھے پلٹ کا طرف پلٹ کرانا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آگے ان سے آکر ملنا ہے حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت اور انہی کے لیے نبی کی وراست ہے اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی جگہ پر منتقل ہو گیا اچھا اب سامین جہاں پر یہ لکھا تھا کہ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر نے وسیعت کی تو جہاں انہی ورڈ ہے نا اس کے اوپر حاشیہ میں جانے کے اشارہ ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ انہی کون ہیں اچھا جی یہاں لکھا ہے حاشیہ میں کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی فرد کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کی بلندیے درجات میں کسی کو ان کا ہم پایا سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا ان کے احساسات کی گرانباریوں میں دبی ہوئی ہے اور انہی سے نعمتِ ہدایت پا کر اخروی نعمتوں کی مستعق ہوئی ہے وہ دین کی احساس و بنیاد اور اس کی زندگی و بقا کا سہارہ ہیں وہ علم و یقین کے ایک ایسے محکم ستون ہے کہ شک و شبہات کے طوفان کا دھارہ موڑ سکتے ہیں اور افرات و تفرید کی راہوں میں وہ درمیانی راستہ ہیں کہ اگر کوئی غلود افرات کی حد تک غلو افرات غلو افرات اچھا غین لام واو پھر واو درمیان میں اور پھر علف فہرے علف توے غلو و افرات کی حد تک پہنچ جائے یا کوتہی و تفریق میں پڑ جائے تو وہ جب تک پیچھے ہٹ کر یا آگے بڑھ کر اسی جادہ اعتدال پر نہیں آئے گا اسلام کی راہ پر آ ہی نہیں سکتا اور انہی میں تمام وہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو امامت و قیادت میں ان کے حق کو فائق قرار دیتی ہیں لہٰذا ان کے علاوہ کسی کو امت کے سر پرستی ہونے کے بانی کا حق نہیں موشتا چنانچہ پیغمبر نے انہی کو اپنا وسیع و وارث حیر آیا وسیع تو وراست کے متعلق شارح محتضلی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وسائط میں تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا البتہ وراست سے نیابت و جانشینی کی وراست مراد نہیں ہے بلکہ وراست علمی مراد ہے اگرچہ فرقہ امامیاں اس سے خلافت و نیابت ہی مراد لیتا ہے اگر بقول ان کے وراست کے سے وراست علمی اور مراد لی جائے جب بھی وہ اپنے مقصد میں کامران ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ اس معنی کی روح سے بھی نیابت پیغمبر کا حق کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا جب کہ یہ امر مسلم ہے کہ خلافت کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہے اس لیے کہ خلیفہ اور رسول کے اہم ترین فرائض میں سے مقدموں کا فیصل فیصلہ کرنا شریعت کے مسائل حل کرنا مشکل گتھیوں کو سلجھانا اور شرعی حدود کا اجرا کرنا ہے اگر نائب رسول کے فرائض میں سے ان چیزوں کو الگ کر دیا جائے تو اس کی حیثیت صرف ایک دنیا وحکمران کی رہ جاتی ہے اسے دینی اقتدار کا مرکز نہیں قرار دیا جا سکتا لہٰذا یا تو حکومت کے خلاف سے الگ رکھتے ہوئے رکھئے یا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا وارث ہو اسے ہی خلافت کے منصب کا اہل سمجھئے ہم پیج ایٹی ایٹ پر آگئے ہیں لیکن ابھی ہم حاشیہ ہی کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں اس صفحے میں صرف پانچ چھ لائنے کا یہ پیرگراف ہے اس کو محاشیہ کو مکمل کریں گے تو پھر ہم جہاں سے ہم نے حاشیہ کے طرف رجوع کیا تھا پھر ہم وہاں پہنچیں گے لکھا ہے ابن اب الحدید کی یہ تشریح اس صورت میں قابل لحاظ ہو بھی سکتی تھی جب یہ فقرہ اکیلا آپ کی زبان پر آیا ہوتا لیکن اس موقع کو دیکھتے ہوئے کہ وہ خلافت زاہری کی تسلیم ہونے کے بعد کہا گیا ہے کہ پھر کہ اور پھر اسی کے بعد از علف زال رے جیم اس میں کوئی زبر پیش نہیں ہے از حر جا الحق الہ اہل ہی کا فقرہ موجود ہے ان کی یہ تشریح بلکل بے بنیاد معلوم ہوتی ہے بلکہ وسائط سے بھی کوئی اور وسیعت سے وسیعت نہیں بلکہ وہ نیابت و خلافت ہی کی وسیعت مراد معلوم ہوتی ہے اور وراست بھی نہ وراست مالی اور نہ وراست علمی جس کے بیان کا یہ کوئی موقع نہیں بلکہ حق امامت کی وراست ہے جو صرف بر بنائے قرابت نہیں بلکہ بر بنائے اوصاف کمال ان کے لیے منجانب اللہ ثابت تھی تو یوں سامین ہم نے یہ جو حاشیہ میں اشارت وہ ہم نے سارا پڑھ لیا اب ہم جہاں سے حاشیہ میں گئے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں لکھا ہے کہ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وسیعت اور انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراست ہے اب یہ وہ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق پر اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا تو یوں ہم نے اس گفتگو کے ساتھ خدبہ نمبر دو مکمل کر لیا ہے ہم پیج ایٹی ایٹ پر ہیں اور خدبہ نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں سامین آئیے اچھا سامین یہاں پر خدبہ شروع ابھی ہو ہی رہا ہے کہ پہلی ہی لائن کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے ہاشیے میں پڑھنے کو دوسری لائن پہ بھی ہاشیے میں پڑھنے کو کہا ہے اور ہاشیے کافی طویل ہیں یعنی چھوٹے نہیں ہیں زیادہ ہیں لائک ایک پیج دو پیج تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں پر ہمیں ہاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہم خدبہ مکمل کرنے کے بعد پڑھ لیں تو ایک تسلسل بہتر قیم رہے گا خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہ نے خلافت پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے میں وہ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر سبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بلکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے مجھے اس اندھیر پر سبر ہی قرین اقل نظر آیا لہذا میں نے سبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پندے لگے ہوئے تھے میں اپنی میراز کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہلی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے پھر حضرت نے بطورے تمثیل آشی کا یہ شیر پڑا کہ کہاں یہ دن جو ناکے کے پالان پر کٹتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا ہے انبرٹڈ کوما کلوز یہاں پہ ہم پیج ایٹی نائن پہ آگے ہیں آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے تاجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سب اکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے برنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا اس نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے جس کے چرکے کاری تھے جی جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی جہاں بات بات میں ٹھو کر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر محار کھنچتا ہے تو اب یہ چیز بریکٹ میں لکھئے تو اس کی موزوری سے اگر محار کھنچتا ہے تو اس کی موزوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے جس کے بعد محار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محلقوں میں پڑ جائے گا اس کی وجہ سے بقائے عیزد کی قسم لوگ کجروی سرکشی متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر سبر کیا یہاں تک کہ دوسرا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا اے اللہ مجھے اس شورہ سے کیا لگاؤ سوالی نشان ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میں میرے اس تحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ اونچے ہو کر انہیں لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں اب یہ سامین بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی حد تل امکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں ان میں سے ایک شخص تو کینا و اناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا پیج نائنٹی اور دوسرا دامادی اور باز ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگی اور چارے کے اچھا یہ پیٹ پھلائے اب اگلا یہ جو میں نے سرگین پڑھا تو میں اس کی ہجے کرتی ہوں لکھا ہے سین رے گاف یہ نون تو اس کو میں اسی طرح پڑھ سکی لیکن آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جی میں دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتہ ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بد آمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری سے اسے مو کے بل گرا دیا شکم پوری نے اسے مو کے بل گرا دیا اس وقت مجھے لوگوں کے حجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے آیال کی طرح ہر طرف سے لگا تار بہ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کچھ لے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرہ ڈالے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود جب میں عمر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا فیسین قاف گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ انورٹیڈ کومہ کے یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجاب بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور اچھا کام انجام پریزگاروں کے لئے ہے اور اچھا انجام پریزگاروں کے لئے ہیں یہاں انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سجدج نے انہیں لبھا دیا دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ اور وہ اہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر گرسنگی پر اب یہ ورڈ میں پھر گربر کر رہی ہوں گافر سین نون گاف چھوٹی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کی باگ اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھیک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے آگے لکھا ہے سامعین ترجمے میں جو ہم خدبہ پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خدبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور منین آپ نے جہاں سے خدبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس یہ تو شک شک یعنی شک شک یعنی بریکٹ میں لکھا ہے گوشت کا وہ نر لوتھرا جو اونٹ کے موں سے مستی و حیجان کے وقت نکلتا ہے بریکٹ کلوز یہ تو شک شک تھا جو اُبھر کر دب گیا ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچ چاہتے تھے اللہ مرزی کہتے ہیں کہ خدبے کے ان الفاظ یعنی کواکب سابت ان اش نق لہا خرم و ان اس لس لہا تخت تہم سے مراد یہ ہے کہ سوار جب مہار کھینچنے میں ناقے پر سختی کرتا ہے تو اس کھینچہ تانی میں اس کی ناق زخمی ہوئی جاتی ہے اور اگر اس کی سرکشی کے قابو سے باہر ہو جائے گی اس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باغوں کو کھیج کر اس کے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے اور اسی طرح اش ناق استعمال ہوتا ہے پیج نائنٹی ٹو ابن سکی سین کاف ییتے نے اسلاح المنطق میں اس کا کہا کے بجائے اس نق لہا استعمال کیا ہے جو چونکہ آپ نے یہ لفظ اس لس لہا کے مقابل استعمال کیا ہے اور سلاست سین لام علیف سین تے اسی وقت پاق باقی رہ سکتی ہے جب ان دونوں لفظوں کا نہج استعمال ایک ہو گویا حضرت نے ان اشتق لما کو ان رفع لہا کی جگہ استعمال کیا ہے یعنی اس کی باغیں اوپر کی طرف اٹھا کر روک رکھے ہم یہ پیج 92 پہ پہنچ گئے اور یہ خطبہ ہو گیا ہے ختم اور اب ہم نے اس خطبہ نمبر تین میں جو ہمیں ہاشی میں پڑھنا تھا اب ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے پہ لکھتا کہ یہ خطبہ شق شقیہ کے نام سے مشہور ہے یہاں پر پہلے ہی لائن پر ہمیں اشارہ تھا کہ ہم جا کے ہاشیے میں پڑھیں تو جی آئی یہ ہم پڑھنا ہے لکھا ہے کہ یہ خطبہ خطبہ شق شقیہ کے نام سے معصوم اور امیر المومنین کے مشہور ترین خطبات میں سے ہے جسے آپ نے مقام رجع میں ارشاد فرمایا اگرچہ بعض متعصب و تنگ نظر افراد نے اس کلام علی ہونے اس کے کلام علی ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے سید رضی کی طرف منصوب کر کے ان کی مسلمہ امانت و دیانت پر حرف رکھا ہے مگر حقائق پسند علماء نے ان کی تعریضات کو بعید سمجھا جائے اور پھر جن واقعات کی طرف اس خدبے میں اشارات کیے گئے ہیں تاریخ انہیں اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہے اور بے کم و کاست بے کم و کاست کاف علف سین ایک ایک حرف کی تصدیق اور ایک ایک جملے کی ہم نوائی کرتی ہے تو جن واقعات کو مورق کی زبان قلم بیان کر سکتی ہے وہی واقعات امیر المومنین کی نو کے زبان پر آ جائیں تو اس سے انکار کی کیا وجہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن نام مسائد حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا اگر ان کی یاد سے کام ودہن تلخ ہو جائیں تو اس میں حیرت تو اس تہجاب ہی کیا ہے سوال ی نشان بے شک اس سے بعض شخصیتوں کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے اور ان سے عقیدت و ارادت کو بھی دھچکہ لگتا ہے مگر اس کے کلام امیر المومنین ہونے سے انکار کر دینے سے اسے سنبھالا نہیں جا سکتا اب جب تک اصل واقعات کا تجزیہ کر کے حقیقت کی نقاب کشائی نہ کی جائے ورنہ محض اس بنا پر کہ اس میں چونکہ بعض افراد کی تنقیز ہے اس کے کلام امیر المومنین ہونے سے انکار کر دینا کوئی وزن نہیں رکھتا جبکہ اس قسم کی تعریزات دوسرے ادبا و معرخین نے بھی نقل کیے ہیں چنانچہ عمرو ابن بہرجا خط نے بہرجا خط نے امیر المومنین کے ایک خدبے کے یہ الفاظ بھی درج کیے ہیں جو خدبے شق شقیہ کے کسی کی کسی نکتہ چینی سے وزن میں کم نہیں ہے اچھا اب یہ ہے یہ بھی ترجمہ ہے وہ میں پڑھتی ہوں لکھا ہے وہ دونوں گزر گئے اور تیسرا قوے کی مانند اٹھ کھڑا ہوا جس کی ہمتیں پیٹ تک محدود تھی کاش اس کے دونوں پر کتر دیے ہوتے اور اس کا سر کار دیا جاتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا یہ میں ترجمہ پڑھ دیا اس کے بعد ہم پیج نائنٹی تھری پر آگئے یہاں پر لکھا ہے کہ لہٰذا یہ خیال کہ سید رضی کا گھڑا ہوا ہے دوبارہ سے ہاں کہ یعنی سید رضی کا گھڑا ہوا ہے یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوا ہے تو دو راز حقیقت اور اسبیت و جانبداری کا نتیجہ ہے اور اگر یہ انکار کسی تحقیق و کابش کا نتیجہ ہے تو اسے پیش کرنا چاہیے سامین لکھا ہے کہ اب ہم ان علماء محدثین کی شہادتیں پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کے کلام امیر الممنین ہونے کی سراحت کی ہے تاکہ اس کی تاریخی اہمیت واضح ہو جائے ان علماء میں کچھ وہ ہیں جن کا دور سید رضی سے پیشتر تھا اور کچھ ان کے ہم اثر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ان کے بعد آئے اور اپنے اپنے سلائے سنت سے اسے روایت کیا ہے اچھا اب یہ جب سامین انہوں نے کہا ہم ان علماء محدثین کی شہادتیں پیش کرتے ہیں اب یہ جو شہادتیں ہیں آئیے ان کو پڑھتے ہیں میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کل مجھے پانچ چھ سات آٹھ نو نہیں بارہ تیرہ کافی شہادتیں ہیں جو کہ ہم بلکہ یہ تو بہت زیادہ ہیں سامین یہ تو ستائیس شہادتیں ہیں شاید چلیے ہم جب پڑھیں گے تب ہی ہم جان سکیں گے لیکن بہرحال اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ خدبے میں یہ تمام چیزوں کی تفصیلات ہیں آئیے چلیے آغاز کرتے ہیں جتنا اس آڈیو میں پڑھ سکے ٹھیک ہے باقی جو رہ جائے گا وہ اگلی میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان علماء محدثین کی شہادتیں پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے کلام امیری مومنین ہونے کی سراحت کی ہے تاکہ اس کی تاریخی اہمیت واضح ہو جائے ان علماء میں کچھ وہ ہیں جن کا دور سید رزی سے پیشتر تھا اور کچھ ان کے ہم اثر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ان کے بعد آئے اور اپنے سلسلے سنت سے اسے روایت کیا ہے آئیے نمبر ایک ابن ابی الحدید معتظلی تحریر کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد مصدق ابن شبیب واسطی نے فرمایا کہ میں نے اس خدبے کو شیخ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے جو ابن خشاب کے نام سے مشہور ہیں پڑھا اور جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاں ابن ضرور کہتا کہ کیا آپ کے چچیرے بھائی کے جی میں ابھی کوئی حسرت رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری نہ کی ہو انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی علاوہ نہ اگلوں کو چھوڑا ہے اور نہ پچھلوں کو جو کہنا چاہتے تھے سب کہہ ڈالا اب افسوس کہہ کہ وہ اتنا نہ کہہ سکے جتنا کہنا چاہتے تھے مصدق کہتے ہیں کہ عبر خشاب بڑے زندہ دل اور خوش مزاق تھے میں نے کہا کیا آپ کبھی یہی خیال ہے کہ یہ گڑھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے تو اس کے کلام امیر المومنین ہونے کا اتنا یقین ہے جتنا یہ کہ تم مصدق ابن شبیب ہو میں نے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ رضی کا کلام ہے فرمایا کہ بھلا رضی یا کسی اور میں یہ دم کہاں اور یہ انداز بیان کہاں ہم نے رضی کی تحریریں دیکھی ہیں اور ان کے طرزیں گارش اور انداز سے تحریر سے آگاہ ہیں کہیں بھی ان کا کلام اس کلام سے میل نہیں کھاتا اور میں تو اسے ان کتابوں میں دیکھ چکا ہوں کہ جو سید رضی کے پیدا ہونے سے دو سو برس پہلے لکھی ہوئی ہیں اور جانی پہچانی ہوئی تحریروں میں میری نظر سے گزر چکا ہے کہ جن کے مطالق میں جانتا ہوں کہ وہ کن علماء اور ہیں کہ میں نے اس خدبے کو اپنے شیخ ابو قاسم بلخی متوفی تیرہ سو سترہ ہجری کی تصنیفات میں دیکھا ہے یہ مقتدر یعنی مقتدر باللہ کی حکومت جو کے بارے میں ہے جو تین سو ساری دو نائنٹی فائی ہجری سے تری ٹوئنٹی ہجری تک قائم رہی تو بس یہ لکھا احساسات کہ یہ مقتدر باللہ کے اہد حکومت میں بغداد کی جماعت مہتزلہ کے امام تھے اور مقتدر کا دور رضی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے تھا یہ ہو گیا یہ نمبر دو یہاں پہ تیم نے پڑھ لیا نمبر تین لکھ ہے کہ پھر تحریح فرماتے ہیں کہ میں نے اس خدبے کو ابو جعفر ابن قبا کی کتاب الانصاف میں دیکھا ہے یہ ابو القاسم میم لام خیجیم چھوٹی کے شاگر اور فرقہ امامیہ کے متقلمین میں سے تھے اور یہ بات بریکٹ میں لکھئی ہے شرعہ ابن ابی الحدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک نسخہ ایسا دیکھا ہے جس پر مقتدر باللہ کے وزیر ابو حسن علی ابن محمد ابن الفرات اور اس کے بارے میں ان کے لکھا ہے متوفی تین سو بارہ ہجری کی تحریر ہجری کی تحریر تھی تو سامین یوں ہم نے پیج نائنٹی تھی مکمل کر دیا ہے اور ابھی ہم یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو ہم نے یہاں پہ پڑھنا تھا ہاشیہ میں تو یہ ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اگلی آوڈیو میں انتظار آپ کو بھی رہے گا اور مجھے بس میں ابھی فٹا فٹ پڑھتی ہوں اوکے جی فی امان اللہ